درود تنجینہ کے زکاة کی نیت کرتا ہوں بس یہ اپنے دل ہی میں سوچ رہینا ہے اگر موہ سے کہلیں تب بھی ٹھیک ہے اب آپ نے قبلہ روح ہو کے درود تنجینہ کی نیت کر کے زکاة کی ایک ہزار مردبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے کتنی بار ایک ہزار دس تصویریں آپ نے کر رہی اور پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے جب یہ ایک ہزار مردبہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے پر بھی دم کر لینا ہے اور پانی کی بوتل پر بھی دم کر لینا ہے بس یہ ایک ہزار مردبہ ایک دفعہ پڑھنا ہے ایک رات کا ہی زکاة کا عمل ایک رات کا ہی عمل ہے صبح آپ اٹھ کے اپنی حیثیت کے مطابق میٹھا ہے شرینی ہے مٹھائی ہے چاول ہے کھانا ہے یوں چیز بھی ہے اپنی حیثیت کے مطابق لے کے اپنے گھر بار محلے میں بچوں میں بانٹ دیں سمجھاگئے یعنی اس کی خیرات کر دیں تاکہ اس عمل کے دوران جو کمی کتائی ہوئی ہے کوئی بید بھی ہوئی ہے وہ اس کا بابال ہمارے اوپر نہ ہے اب اگر آپ کو مسئلہ ہے ملازمت کا بیماری کا جادو کا گھر میں لڑائی چھگڑے کا یا اپنی صحت کا یا کوئی تھانا کچھری ہے یا زندگی کوئی اور مسئلہ ہے اب آپ اس مسئلے کے لیے پڑھنا چاہ دیں تو اب آپ نے کسی بھی وقت دن میں یا رات میں ایک وقت مقرر کر لیں تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پڑھتے رہنا ہے کتنی بار تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پڑھتے رہے اور اگر بالفرض کوئی ایسا شخص صاحب میں بیٹھا ہے یا خاتون ہے یا جب یہ پیغام لوگوں تک جائے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کہیں یہ مرحبہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہم تین سو تیرہ نہیں پڑھ سکتے تو ستر بار اس کو روزانہ پڑھتے رہے صرف ایک بار اب زکاة آپ نے ادا کر دی عمل آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب اس عمل سے آپ نے کام لینا ہے جس مقصد کے لیے بیمار کے لیے جادو کے لیے نظرِ بد کے لیے حسد کے لیے مفلسی کے لیے کاروبار کے لیے صحت کے لیے جو بھی آپ کے مسئلے ہیں اب آپ نے کام لینا ہے اس کام کے لیے آپ کیا کریں گے تین سو تیرہ بار روزانہ پڑھیں گے اور اگر فرصت نہیں ہے اور کچھ اپنی طبیعت بھی ہڈ حرام ہے انشاءاللہ عزیز سات ہفتے آپ مسلسل پڑھیں اللہ رب العزت جو ہے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ اس مقصد میں کامیابی ادا فرما دے گا